بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہوک ایسر ملک اپنیوں کے ساتھ سروی انگینی ڈیزائنی فارمیشن پریئر فارم سے آج میں آپ کو ویٹیکل کرف کی کلکولیشن کے مطلق چھوٹا سا پروگرام بتاؤں گا جس کے اندر یہ ساری چیزوں ہیں گی سب سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لی جیے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے یہ سب سے پہلے آپ نے دے سٹارڈ سٹیشن اور سٹارڈ الیویشن دینا ہے سٹارڈ سٹیشن آپ کوئی بھی سٹریٹ پورشن کا دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جس ویٹیکل کرب کو آپ نے کلک میٹ کرنا ہے اس کا ڈیٹا آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے اس کی کرب لائنڈ سمیٹ اسی طرح تھرڈ نمبر کے اوپر آپ ادھر سے کوئی بھی پوائنٹ یا اس سے آگے کوئی بھی پوائنٹ یا اگلی پی ٹی میں پی وی آئی کرب انٹر کر سکتے ہیں اس کا ویٹی کرب لاند دے سکتے ہیں دینا چاہتے ہیں نہیں تو نہ دیں تو اس کے بعد آپ کا یہ کلکولیشنز کے اندر آپ کے وی پی سی وی پی ٹی الیویشنز وغیرہ آ جائیں گے جی وان جی ٹو اور ایمو کی کلکولیشن اور اسی طرح ریکوائیڈ اسٹیشن یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ادھر سجس آپ نے ادھر سے اپنا اسٹیشن انٹر کرنا ہے جس ہال ڈی کوئی پر بھی آپ کو ایلیویشن چاہیے تو وہ آپ کو ادھر نیچے اس کا ایلیویشن کلکولیٹ کر کے آٹومیٹک دے دے گا ویٹی کرب کے اندر اندر والا جتنا بھی پورچن ہوئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہ بہت ہی آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی تو آئے ہم ویڈیو کو اپنی شروع کرتے ہیں اور پورا شروع سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر اس کے کالنز وغیرہ انٹر کر دینا ہے مختلف سیلز وغیرہ آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے مرچ کر دیں اور اس کے اوپر انپوٹ ڈیٹا آپ ادھر سے لکھ دیں انٹر کر دیں جو کہ پہلا کالنم ہمارا جو پہلا سیکشن ہوئے گا وہ انپوٹ والا سیکشن ہوئے گا اس کے اندر اس کا ٹیکس وغیرہ آپ بڑھا دیں اسی طریقے سے آپ نے در سے تین سیلز اس کے سیلیکٹ کر کے اس کو مرچ کر دیں اور اس کے بیچ میں وی پی آئی اسٹیشن یا سچارڈ اسٹیشن آپ سب سے پہلی ڈسکرپشن اس کے اندر دیں گے اور اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ نے اسٹارٹ الیویشنز کی ڈسکرپشن دے دینی ہے سیلز کو مرچ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے سامنے کے تین سیلز کو ادھر سے مرچ کر دینا ہے اس کے سامنے والے ادھر آپ کی ویلیوز وغیر آ جائیں گی اسی طرح نیکس آپ نے آگیا آ جانا ہے اور سیم ٹو سیم ہی پرسس کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر ڈسکرپشن وی پی آئی اسٹیشن لکھ دینا ہے اس کے بعد وی پی آئی اللے کی ایلیویشنز کا کالم آپ نے ایڈے کر دینا ہے اورhei کالم آپ نے ایڈے کرنا ہے ویٹیکل کر بلین ایل ویسی کا آپ ادھر سے اس کاللم کو مرج کرنے کے بعد اس کا ڈسکرپشن وغیرہ در لکھ دیئے وہی ایل ویسی شارٹ کی میںہ دی ساتھ لکھ دیتا ہوں اس کا ٹیکس وغیرہ در سے چینڈ کر دیتا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اسکا سامنے والے سیلز کو ادھر سے پاس یہ تین کروس کا سٹارٹ اسٹیشن سینٹر والی ورٹیکل کروس اور اینڈ کا فارمیٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے فارمیٹ سیل کے اوپر جانے کے بعد ان کے بارڈز ہو جائرہ اپنی مرضی کے ساپ سے جو سے آپ کو سیلیکٹ پسند ہیں اس حساب سے آپ کو اس کے کالومز ہو جائرہ ادھر سے ایڈ کر دیں اس کو سیلز بنا دیں الاد الادہ اب یہ آپ دیکھ سکیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے ٹیکس وغیرہ کو سیٹ کر دیں ورڈ کر دیں اور اپنے سسٹم کے ساپ سے اپنے رکارمنٹ کے ساپ سے اس کی سیٹنگ وغیرہ ساری کے ساری کالے دوسری کی سب سے اوپر ہمارا پاس کرو وان آ جائے گی یہ اور ادھر ورٹیکل کرو نمبر نیکسٹ کے اوپر ورٹیکل کرو نمبر ٹو ہوئی گی آپ اس کو در سے پیسٹ کر کے چینج کر دیں اس کا دسکرپشن وغیرہ تو یہ ہمارا پاس انپوٹس والے تین کالومز ہمارا پاس ایڈ ہو گئے جس کے اندر ورٹیکل کرو وان اور ورٹیکل کرو اس کے اندر ہمیں ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے نیچے سے اوپر ہمارا پاس نیچے کالکولیشنز والا کالوم آئے گا تو میں نیچے ایک کالوم اور بنا دیتا ہوں اس کا بنانے کے بعد کالکولیشن ڈسکرپشن لکھنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر دیں اور ادھر سے اس کا کالر وغیرہ چینج کر دیں تو یہ اب آپ کے پاس دو قسم کے آپ کے سٹیپ بن جائیں گے پہلے نمبر پہ انپوٹس اور دوسرے نمبر پہ کالکولیشنز وغیرہ کے کالومز آ جائیں گے آپ کے پاس تو سب سے پہلے آپ نے اسے کالومز کو اسی طرح مرج کرنا ہے اور اس کے پر ڈسکرپشن وی پی سی اسٹیشن کی آپ نے ایڈ کر دینی ہے ان کے ٹیکس اگر آپ نے سیٹ کر دینی ہے اسی طرح میاج پراپٹی کے ساتھ آپ نے میاج کر دینا ہے اور نیچے والے سیل اپنے ایڈ کر دینی ہے سیکنڈ نمبر کے انگر آپ نے وی پی سی ایلیویشن اور اسی طرح وی پی ٹی سٹیشن اور نیکسٹ کالوم کے اندر آپ نے وی پی ٹی ایلیویشنز والا کالوم بنا دینی ہے اسی طرح ان کے ٹیکسٹ وغیرہ آپ سیٹ کر کے ان کو سیٹر کر لیں اور جہ در ڈرکشن وغیرہ اس کی ایڈجسٹ کر دیں اس کے سامنے والے سیلز کو بھی آپ نے مرج کر دینا ہے جس کے اندر کے ہم نے اس کی ویلیو کو لکھنا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے یہ سیلز وغیرہ سارے بنا دیں اور اس کے بعد ان کا بالڈر وغیرہ ادھر سے آئیڈ کر دیں فارمیڈ سیل کے اندر جانے کے بعد یہ کلپلیشن کے اندر آپ کی آؤپوٹ ہوئے گی سب سے پہلا کالم اس کے بعد نیچے ہم نے چار کالم اور آئیڈ کرنے ہیں سب سے پہلے نمبر کے اوپر آپ کا جی ون آ جائے گا جی ون پرسنٹیج بنا دیں سیکنڈ نمبر کے اندر آپ نے اسی طریقے سے سینٹر کے اندر سیلز کو مرج کر دیں اور اس کے ڈسکرپشن ایم او یا ای اس کے ساتھ ایم او میڈ آرڈینیٹ یا ای ایکسٹرنٹ ڈسنس یا سیم تو سیم ایک ہی چیز کو دو نام ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم نے کلپلیشن کرنی ہے اسی طرح لاسٹ کو پڑھانے کے بعد آپ نے جی ٹو کی کالم کو ایڈ کر دینا اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے والے سیلز کو مرج کر دینا ہے اور اس کو ان کے وغیرہ بنا دینا ہے سارے جس طرح ہم نے اوپر بنائے فارمیٹ سیر کے اوپر جاتے ہوئے آپ نے اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے ان کے یہ جسے بنا دینے ان کا کلرز وغیرہ آپ جو چینڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکس سائٹ وغیرہ وہ آپ اسی طریقے سے ان کی چینڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر آؤپوٹس کی کالمز آگئے نیچے سب سے نیچے ہم نے ابھی وہ بنائنا ہے جس کا اندھر ہمارے پاس الیویشن اور سٹیشن والا آئے گا تو ادھر سب سے پہلے آپ نے ریکوائیڈ اسٹیشن کا کالم ایٹ کرنا ہے اور اس کا سامنے آکر سیل آپ نے مرچ کر دینا اسی طریقے سے مرچ پراپٹی کو لے کے نیچے والے سیلز کو بھی مرچ کر دینا اور اسی طریقے سے ریکوائیڈ اسٹیشن ایلیویشن آپ کے سامنے ادھر اس کی ڈسکرپشن آپ دے دیں جو جو بھی لیویل آپ کلکلوئیڈ کریں گے اس کے فگرز وغیرہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے تو اسی طریقے سے آپ ان کا بارڈرز وغیرہ بنا لیں سارا کوئی تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا یہ پورا ایک فارمیٹ وٹیکل کرف کا ایکسل کے اندر تیار ہو گیا ابھی ہم نے اس کے اندر ویریوز کو پٹ اپ کرنا ہے فارمولیز کو پٹ اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ پلان پروفائل کے ساتھ سے ہم نے کیسے سکرپلیشن کرنی ہی ہے سب سے پہلے سٹیشن کوئی بھی آپ کا بیگننگ آپ پورجیکٹ جا رہا ہو ادھر سے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے ضرور نہیں اگر آپ ورٹیکل ٹو ورٹیکل کرف بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اندر جس ورٹیکل کرف کی آپ نے کلپلیشن کرنی ہے اس کو آپ نے سینٹر کے اندر انپوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد تھرڈ نمبر کے اوپر اس کی تیسری ورٹیکل کرف یا اس کا پیٹی پوائنٹ آپ نے ادھر سے دے دینا ہے اسی طرح سینٹر والی کرف کی ہم ادھر سے کلپلیشن کریں گے تو اس کے لیے ہم تین قسم کو پوائنٹ دیں گے سٹارٹ پوائنٹ سینٹر فرسٹ پی وی آئی اور سیکنڈ پی وی آئی تو یہ ہمارا انپوٹ ڈیٹا ہوئے گا اسی طریقے سے سینٹر والی کرف کی کلپلیشن ادھر اس کے ذریعے ہمارے پاس ہوئے گی جو در سے آپ ویلیز کو انٹر کر لیں سٹیشن ہمارے پاس ٹوینٹی پلس ٹری انڈر تھا اس کا الیویشن ٹو ون سیون پوائنٹ زیر سکس یہ آپ کو سکرین کو پر سیٹ پہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے سیکنڈ ویٹیکل کرو جو آپ کے پاس ہے جس کا ہم نے کلپلیشن کرنی ہے اس کا سٹیشن ٹوینٹی پلس ایر تھری زیرو اور اس کا الیویشن ٹو ون سیکس پوائنٹ تھری سیون اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے نیجے ویٹیکل کرو کی لینٹھ ون فیفٹی میں پاس ہے تو ادھر ایڈ کر دینی ہے آپ کے پاس جو آ رہی ہو اس کے بعد آپ نے تھرڈ نمبر کے اندر میں نیکس پی وی ایسٹیشن اپنا ٹوینٹی پوائنٹ زیرو اور اس کا الیویشن ٹو ٹو پوائنٹ فائی فور اور کرو ویٹیکل کرو لینٹھ ون فیفٹی ایڈ کر دیتا ہوں اس طریقے اندر ویٹیکل کرو لینٹھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں اسی طریقے سے آپ آپ نے آر ڈیز کو اس کا فارمیٹ کے اندر آج بنا دینا ہے فارمیٹ سر کے اندر آنے کے بعد آپ نے کسٹم کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو چین کر کے زیرو پلس زیرو زیرو کا فارمیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میچ پرپرٹی کرتے ہوئے آپ نے جتنی بھی آر ڈیز آپ کی لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو اسی فارمیٹ کے اندر چین کر دینا ہے اور اس 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 کے ڈیسی مل پیلیسز اسی طرح آپ نے ادھر سے چینج کر دینے جتنے فگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تھری یا فور اشاریہ کے بعد وہ آپ ادھر سے ان کو سیلیک کر کے ادھر سے ان کے ویلیوز کو آپ بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا انپوٹ والا سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا اور نیچے ہم نے اس کی ویٹی کر کرو کی کلکولیشنز کرنی ہے تو اسی طریقے سے ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے جائیں گے اور کلکولیشنز وغیرہ کرتے جائیں گے اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ اپنے حساب سے کر لیں جسے جگہ بھی آپ اس کو سینٹر میں یا رائٹ یا لیفٹ رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم وی پی سی سٹیشن کی کلکولیشن کریں گے آپ اس اسی طرح کر لیں وی پی آئی سٹیشن جو مرپاس تھا اس میں اسے منس کرتے ہیں ورٹیکل کرو لینکھ ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں گے تو آپ پاس وی پی سی سٹیشن آ جائے گا اسی طرح وی پی ٹی ایلیویشن کو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں اس کی ویلیو کساف ڈیوائیڈ بائی ٹو کر کے یا آپ وی پی سی الیویشن کے اندر ویٹیکل کرو لینکھ کو آپ پلس کر دیں جس نے ہم نے وی پی سی سٹیشن کلکللیڈ کیا تھا اس کا اندر پلس کر دیں وی پی ٹی اسٹیشن کی ویلیو آ جائے گی ان کے elevations نیچے ہم grade calculate کرنے کے بعد ان کی values کو نکالیں گے g1 اور g2 کو calculate کرنے کے بعد ان کی elevations کی values ادھر سے آئیں گی تو g1 calculate کرنے کے لیے ادھر فارمولا آپ کو ادھر screen کو پر نظر آ جاتا ہے ابھی ادھر یہ ہے آپ کو سامنے فارمولا vpc elevation minus start elevation divided by vpt station اور start station اور multiplied by hundred آپ نے کر دینا ہے تو آپ کے سامنے g1 کا grade اس کا percentage کے اندر آ جائے گا آپ multiplied by hundred کریں گے تو percentage کے اندر آئے گا نہیں کریں گے تو پر میٹر کے اندر is equal to لگا کے double brackets لگا دینی ہے سب سے پہلے vp elevation minus start elevation آپ نے select کرنے کے بعد bracket close کر کے divided by اسی طرح vp station minus start station کرنے کے بعد bracket close کر دیں اور اس کو multiplied by hundred کر دیں ادھر سے کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو enter کر دیں انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کا grade آ گیا منس کے اندر یہ one point one thirty آیا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا tax بڑا کر دیں اور decimer palaces جتنے آپ رکھنا چاہتے ہیں three figure یا four figure اس کو رکھ کے اس کو center میں اس کو justify کر دیں center میں کر دیں اسی طرح g2 کی calculation same to same آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے جس میں جس طرح آپ نے first number کے اندر کی تھی تو سب سے پہلے ادھر ہمارے پاس start station تھا تو ہم نے ادھر سے second pvi جو ہمارے پاس ہے اس کا elevation اور اس سے منس center کی vpi elevation کرنا ہے تو آپ ادھر سے is equal to کر کے double bracket کر دیں اور سب سے پہلے next آپ کے پاس جو vpi ہے اس کا elevation اور center والی vpi کا elevation منس کر دیں اسی طریقے سے ان کے stations آپس میں دونوں کے منس کر دیں اور ادھر سے اس کی brackets وغیرہ کو close کر دیں اور multiplied by hundred کر دیں تو یہ آپ کے سامنے g2 grade ادھر سے آ جائے گا تو یہ ہمارے سامنے آ گیا تو آپ اسی طرح format property کو اوپر جاتے ہوئے اس کو same to same اسی format کے اندر لیا ہے g1 اور g2 یہ دونوں ہمارے پاس calculate ہو گئے ہیں ابھی ہم نے اس کو پر چیک کر لیتے ہیں drawing کے اندر سے تو آپ دیکھیں گا ہمارے پاس minus point one three zero ہمارے پاس اس کا g1 grade تھا اور اسی طریقے سے g2 grade ہمارے پاس two point nine four drawing کے اندر آ رہا ہے three decimal کے اندر ہم نے لکھا ہے تو two point nine three eight آ رہا ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے ابھی ہم نے وی سی وی پی سی کی elevations کی calculation کرنی ہے فارمولا آپ کو پر side کو پر نظر آ رہا ہے وی پی ای elevation پلس g1 multiplied by lvc divided by two اور divided by hundred کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر وی پی سی station کا elevation آ جائے گا آپ نے اسے equal to کرنا ہے اور center سے وی پی ای elevation کو select کرنے کے بعد پلس کر دیں پریکٹ لگا دیں یہ ہمارے پاس ادھر minus کے اندر ہے grade تو ادھر سے ہم نے minus پہلے لگانا ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے اور دس سے g1 grade کو آپ نے select کرنا ہے multiplied by کرنے کے بعد آپ نے bracket start کرنی ہے اور vertical curve length کو divided by two کر کے bracket close کر کے اور divided by hundred کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے وی پی ٹی وی پی سی کا elevation آ جائے گا اس station کے اوپر ٹوئنٹی پلس سیون فیفٹی فائف کے اوپر ہمارا پاس جو elevation تھا two one six point four six eight تو اسی طریقے سے نیچے آپ نے وی پی ٹی elevation کو بھی calculate کرنا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ نے g1 کی جگہ ادھر g2 کی value ادھر input کرنی ہے تو آپ نے اسی طرح is equal to آپ لگا دیں اور وی پی آئی elevation کو آپ select کر کے پلس کر دیں bracket لگائیں یا ہمارا grade پلس میں ہے ہم نے اس کا منس آنی لگانی multiplied by lvc divided by two کر رہے ہیں اور brackets کو close کر دیں کرنے کے بعد آپ نے divided by hundred کر دیں تو یہ آپ کے سامنے انٹر کرنے کے بعد آپ کا وی پی آئی elevation آ جائے گا اس کا آپ scale وغیرہ میں format property کے ذریعے اسی طریقے سے بنا دیں جس طریقے سے آپ نے وی پی سی elevation کا بنائے تھا تو ہمارے پاس وی پی ٹی elevation آئے two one eight point five four اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے g1 g2 کے ساتھ پہلے calculation کی اور اس کے بعد ان کے elevations وی پی ٹی اور وی پی سی کے دونوں elevations کو calculate کر کے اس کی انٹرگیدر کر دیں نیکسٹ ہم ایم او کو calculate کرنا ہے ایم او یہ ہی اس کا formula جو آپ کے سامنے ہے g2 minus g1 divided by four hundred اور multiplied by lvc curve line divided by two کریں گے تو آپ کے پاس ایدھر ایم او یا e کی value آ جائے گی آپ نے اسی طرح کلٹو کرنا ہے اور ڈبل bracket لگا دیں جی ٹو اس لیک کرنے کے بعد minus g1 کو select کر دیں bracket close کر کے divided by four hundred multiplied by bracket لگائے اور lvc divided by two کرنے کے بعد اس کی brackets کو آپ close کرنے کے بعد enter کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ایم او کی value آ جائے گی میڈ ordinate کی اس کے آپ size وغیرہ text کا بڑھا دیں اور decimal places کو اپنی ڈرینگ کے ساپ سے set کر لیں two figure میں یا three figure میں ہمار پاس ادھر point five eight اس کی ایم او کی value آئی ہے اس formula کے ساپ سے formula آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ close وغیرہ change کر لیں اب یہ آپ drawing کو پر آتے ہیں اور center والی وی پی آئی کا ہمار پاس ادھر e کی value آپ دیکھتے ہیں تو وہ same to same point fifty eight ہے تو اب ہم نے سب سے نیچے calculation کا نہیں ہے required station کی required station ہمار پاس جو ہوئے گا وہ ہم نے vpc اور vpt کے درمیان والا ادھر دینا ہے تو ادھر سے آپ twenty plus eight hundred کے میں ادھر value دے دیتا ہوں required station کے ہمیں اس station کا ادھر سے اس کی value چاہیے elevations کی تو آپ نے ادھر اس کی value لکھنے کے بعد اس کی rd والی format کی setting کر لینے نہیں ہے اور اس کا text وغیرہ تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے تاکہ یہ ایک واضح طور پر نظر ہے نیچے required station elevation ہے ابھی ہمیں twenty plus eight hundred کے اوپر اس کا elevation complete کریں گے نیچے اس کا formula آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا آپ نے اسی طریقے سے اسی format کے اندر اس formula کو اپنے excel کے اندر use کرنا ہے vpc elevation plus double bracket لگا دیں g1 اور required distance required distance ہمارا required station اور minus vpc station ہوئے گا اس کو آپ منس کریں گے تو ہمارے پاس ادھر required distance آئے گا اسی طرح آپ نے یہ ساری calculation کرنی ہے فارمولہ نیچے لکھا ہوا ہے آئیں start کرتے ہیں اس کو formula کو is equal to لگا لیں سب سے پہلے vpc elevation یا اپنے در سے vpc elevation جو ہم نے calculate کیا تھا اس کو آپ نے ادھر select کر دینا ہے plus کرنے کے بعد double bracket لگانی ہے اور g1 اور اس کے بعد multiplied by لگانے کے بعد required distance سے آپ نے bracket start کرنی ہے required station اور minus vpc station آپ نے اس کو آپس میں minus کر دینا ہے required distance ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کی bracket close کر کے divided by hundred کر دیں اور اس کی bracket کو ادھر سے close کر دیں اس کے بعد آپ نے plus کا نشان sign لگانا ہے اور double bracket لگانے کے بعد دوبارہ required distance آپ نے ادھر سے required station اور پر سے vpc station کو دوبارہ select کر کے bracket سے close کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے divide کر دے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ بائی ٹو select کرنے کے بعد ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دیں bracket دونوں اس کی close کر دیں اور ادھر سے آپ نے power use کرنا ہے یہ آپ کے keyboard کے اوپر ہوئے گا سکس نمبر کے اوپر تو آپ نے ادھر سے لگانا ہے اور اس کو ٹو کر دینا تو یہ آپ کا square ہو جائے گا پوری figure کا square آ جائے گا اور ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے ادھر سے اس کی ایم او یا ای ویلیو کو ادھر سے کر دینا ہے select کر کے اور اس کی bracket کو آخر میں آکے close کر دینا ہے تو اب یہ دے سکتے ہیں یہ پورا فارمولا میں نے ادھر لکھ دیا ہے لکھنے کے بعد آپ انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوئنٹی پلس ایٹھ ہنڈرڈ کے اوپر ٹو ون سکس پوائنٹ سکس ون سکس اس کا elevation آیا اور یہ اس کے نیچے اس کی پوری calculation تو آپ نے بھی اسی طریقے سے یہ فورا فارمولا بنانا اور دوسرے انٹر کر دینا ہے اس کو تو ابھی آپ اوپر سے ادھر سے جو بھی rd آپ change کریں گے آپ نے پی وی سی پوائنٹ سے لے کے پی وی ٹی پوائنٹ تک تو یہ اس کا نیچے اس کے elevation vertical curve کی جتنے بھی length ہوئے گی اس کے ساپ سے آپ کے ادھر elevation آ جائیں گے ٹوئنٹی پلس نائن زیرو فائی بلکل میں end point آپ کا دیتا ہوں vpt point آپ دیکھیں گے ٹو ون ایٹ point five seven four اس کا elevation ہے تو آپ نے اسی طرح ابھی اس کی بیچ میں جتنے بھی interval کے اوپر آپ ادھر سے required station enter کریں گے تو آپ کا elevation ادھر آتا جائے گا elevation کا text وغیرہ آپ بڑا کر دیں اس کا colors وغیرہ change کر دیں تاکہ یہ آپ کو output کی calculation کے اندر بالکل واضح ہو جائے تو اسی طریقے سے بھی آپ ادھر سے station وغیرہ جو بھی ادھر enter کریں گے وہ آپ کا نیچے elevation آ جائے گا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی پلس ایٹ ہنڈڈ کی اوپر میں نے آڈیوز کی آڈ کی ہے تو ٹو ون سیکس پوائنٹ سیکس ون سیکس اور فائل کو پر بھی elevation نظر آ رہا ہے اسی طرح ایٹ فیفٹی کے اوپر ٹو ون سیون پوائنٹ ٹو سیون اسی طریقے سے ٹوئنٹی پلس نائن ہنڈڈ والی آڈی کے اوپر ٹو ون ایٹ پوائنٹ فور ٹو نائن تو اسی طریقے سے آپ جو بھی ادھر اپنا station انٹر کریں گے نیچے آپ کا elevation آ جائے گا آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے اپنے پی وی آئی سٹیشن وغیرہ ادھر سینٹر کر دینے ہیں سینٹر والی جو کرو ہوئی گی وہ کلکولیٹ ہوئی گی اس فارمولے کے حساب سے آپ نے اسی طریقے سے اس کو کلکولیٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کا فارمیٹ وغیرہ بنا دیں اس کے فلرز وغیرہ چینڈ کر کے اس کو ایک مفقور ہے یہ شیٹ کو اس کو ایک اچھی سی فارمیٹ کی شکل میں لیا ہے تو یہ شیٹ میں آپ کو ادھر اس کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندرہ دوں گا جس کے مدد سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنا کام کر سکتے ہیں اور شیٹ کو خود بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے اس کا کام کریں میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ